امریکہ میں گولڈی برال کو اس کے گھر کے باہر گولیوں سے بھون دیا گیا گولڈی برال کے مڈر کی زمداری گینگسٹر عرش ڈیللہ اور لکبیر نے لی ہے امریکی نیوز چینلز نے دعویٰ کیا ہے کہ کالیفورنیا کے فیرمنت اور خال ٹیونیو میں گولڈی برال اور اس کے ساتھی کو گھر کے باہر گولیوں سے بھون دیا گیا بائیک پر آئے بدماشو نے گولڈی برال کو گولیاں ماری اور فرار ہو گئے بھارت میں گولڈی برال کو اے پلس کٹیگری کا گینگسٹر گھوشت کیا جا چکا ہے اور اس کے خلاف ریڈ کورنر نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا گولڈی برال گجرات کی سابربتی جیل میں بند گینگسٹر لورنس بشنوی کا رائٹ ہینڈ من تھا اور امریکہ میں بیٹھ کر پورا گینگ وہ ہی آپریٹ کرتا تھا لورنس بشنوی بھارت میں لورنس بشنوی گینگ کے ساتھ سو شوٹرز کو ہتیار سپلائی کرنے کا اکام کرتا تھا پنجاب میں گولڈی برال کے خلاف کئی معاملے درج ہیں گولڈی برال کے بھائی کی دوہزار بیس پہ گولی مار کر ہتیار کر دی گئی تھی اس ہتیار کا بدلہ لینے کے لیے گولڈی برال نے کانگرس نیتا گرلال پہلوان کی ہتیار کی اور پھر سٹوڈنٹ ویزا پر کناڈا بھاگ گیا تھا کناڈا سے گولڈی برال امریکہ پہنچ گیا اور پورے گینگ کو آپریٹ کر رہا تھا اب گینگسٹر اشدیب ڈیلہ اور لکبیر نے گولڈی برال کی ہتیار کی ذمہ داری لی ہے امریکی نیوز چینلز نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے گھر کے بار بائیک سوار آئے ہملاوروں نے گولڈی برال اور اس کے ساتھی کو گولیوں سے بھون دیا گینگسٹر گولڈی برال کی امریکہ میں ہتیار انڈین گینگسٹر امریکن ٹھکانا اس کا شوق تھا قتل کرانا بھارت کا موسٹ وانٹیڈ اپرادھی سلمان پر حملہ تھا اگلی تیار وہ اے پلس کٹیگری کا گینگسٹر تھا اس کے ایک حکم پر شوٹرز بھارت میں خون کی ہولی کھیلنے کو تیار ہو جاتے تھے اس کا نام سن کر بڑے بڑے اپرادھی بھی در سے کامپنے لگ جاتے تھے پنجاب سے راجستان تک اور یوپی سے دلی تک اس کا آتنک پھیلا تھا وہ خالیستانیوں کا بھی مددگار تھا اور ہتھیاروں کا سب سے بڑا سپلائر بھی قتل کرانے کا طریقہ بھی فلمی اپناتا تھا پنجاب میں واردات کرانے کے لیے ہریانہ سے اور ہریانہ میں واردات کرانے کے لیے دلی سے گینگسٹر بھولاتا تھا ہر قتل کے لیے ایک بیک اپ ٹیم بھی رکھتا تھا تاکہ ایک ٹیم سے ٹارگیٹ میس ہو تو دوسری ٹیم واردات کو انجام دے سکے مشہور لوگوں کو ڈرانا تھا پیشہ ٹارگیٹ پر رہتے تھے سنگر اور فلم سٹار اس کے ٹارگیٹ پر ہمیشہ بڑی ہستیاں رہتی تھے وہ پیسے کے لیے قتل نہیں کراتا تھا بلکہ اپنا خوف بڑھانے کے لیے وارداتوں کو انجام دلاتا تھا حال فلحال میں وہ سلمان خان کے پیچھے پڑا تھا اسی کے اشارے پر سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کی گئی تھی اور اسی کے اشارے پر پنجاب کے مشہور سنگر سدھوم اسے والا کے ہتیا کی گئی تھی لورنس وشنوئی کا رائٹ ہینڈ مین امریکہ سے واردات کرانے والے بڑا انڈیا کا سب سے بڑا گینگسٹر لورنس وشنوئی اہمداباد کی سابرمتی جیل میں بند ہے کبھی تیہار جیل تو کبھی بھٹینڈا جیل تو کبھی کوئی اور جیل وشنوئی بھلے ہی جیل میں ہو لیکن اس کا گینگ آپریٹ کرتا رہتا ہے اور اس پورے آپریشن کو سمحالتا تھا گولڈی برار جو کبھی امریکہ تو کبھی کینیڈا میں بیٹ کر گینگ کو انسٹرکشن دیتا تھا اور ساتھ سو شوٹر سوالے لورنس وشنوئی گینگ کا ٹاپ بوس بنا بیٹھا تھا بولٹ سے شروع ہوا برار کا سفر بولٹ سے ختم ہوئی برار کی زندگی گینگسٹر گولڈی برار کالیفورنیا کے اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا اپنے کسی قریبی سے بات کر رہا تھا اسی دوران پائک پر آئے بدماشوں نے گولڈی برار پر گولیوں کی بہت چھار کر دی گولڈی برار اور اس کا ساتھی زمین پر گیر پڑے اور بدماش فرار ہو گئے امریکن میڈیا کا دعوہ ہے کہ پولیس نے گولڈی برار کو اسپطال پہنچایا لیکن گولڈی برار کی موت پہلے ہی ہو چکی تھی امریکن میڈیا یہ بھی دعوہ کر رہا ہے کہ گولڈی برار کا ساتھی بھی گمبھی روپ سے گھائل ہے اور اس کا بچنا بھی بہتد مشکل ہے دشمنی بنی گولڈی کے مردر کی وجہ ڈللہ گینگ نے کرایا برار کا قتل گولڈی برار کی ہتھیا کی ذمہ داری عرش ڈللہ گینگ نے لی ہے گینگ نے دعوہ کیا ہے کہ گولڈی برار کا قتل اسی کے اشارے پر ہوا ہے اس قتل کے پیچھے لارنس وشنوئی گینگ کو کمزور کرنے کی کوشش ہے لارنس ابھی جیل میں ہے اور کرائیم کا ماسٹر مائنڈ گولڈی برار مارا جا چکا ہے جونیر لارنس یعنی انمول وشنوئی ابھی کرائیم سنڈیکیٹ چلانے کا کہہ رہی سکھ رہا ہے ایسے میں اب گولڈی برار کی ہتھیا سے لارنس گینگ کی کمر ٹوٹنا تیمانا جا رہا ہے گولڈی برار کو بھارت نے اے پلس کیٹیگری کا گینگسٹر اور آتنگ کی گھوشت کیا تھا گولڈی برار کی خلاف انٹرپول نے بھی لک آؤٹ نوٹس جاری کر رکھا تھا تبھی تو گولڈی برار لگاتار اپنا ٹھکانہ بدلتا تھا اور نہ صرف ٹھکانہ بلکہ دیش بھی بدل دیتا تھا گولڈی برار کی ہتھیا کی پوشتی صرف امریکن میڈیا ہی کر رہا ہے بھارت سرکا یا کسی آدھیکارک ایجنسی نے گولڈی کی ہتھیا کی پوشتی ابھی تک نہیں کی ہے لیکن گولڈی کی موت پر لارنس وشنوئی کی چپی یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ وشنوئی کو صدما بڑا لگا ہے بیروڈی پور انڈیا نیوڈز موسیقی